پھلائی ہے ٹیل تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی کوشش کریں گے کہ اس کے انڈے بھی نا جلدی سے کسی مرگی کے نیچے رکھیں یا کبوتر کے نیچے رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اسلام علیکم فرینس تو کیسے ہیں سب تو آج یہ گرمی کافی زیادہ تو میرا دل ہے کہ مورکونی در پنجرے سے باہر نکال کے چھوڑتی ہیں آگے تھوڑا گمیں پھر یہ اور یہ فریش ہو باہر نکال کیا کہ اس سے نا تھوڑا ٹائم یہ گمیں پھریں گے نہیں دور تو یہ تھوڑا فریش ہو جائیں گے ہریالی میں کیونکہ اوپر نا کافی زیادہ دو پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے نا یہ کافی نے ڈال ہو چکے تھے تو مورنی نے انڈے تین ہی نہیں دیئے ہیں اس دفعہ بھی تو ابھی دو کلاچز کے باقی ہیں دیکھتے ہیں ان میں زیادہ انڈے کرتی ہے یا اس سے بھی کم کر دیتی ہے واو آج کافی دنوں کے بعد مورنی نے اپنی یہ دم پھلائی ہے ٹیل تو ما شاء اللہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ کابو میں آیا ہے آگے سے نے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا زبردستی میں کر رہا تھا تو فرسٹ ایمی سیرف ان کو دانہ پانی ڈالا تھا تو میں اوپر آیا ہوں تو سارے کبوتر میری طرف باگ رہے ہیں وہ دیکھا سیڑیوں کی طرف جا رہے ہیں ساری نا تو پانی ان کو ڈالا ہے اندر ہی پنجرے میں تو دانے بھی ادھر ہی ڈالتے ہیں تاکہ یہ بھی اڑنے کی کوشش نہ کریں تو یہ جو انڈین کبوتر پکڑا تھا نا یہ باگ گیا تھا تو ایک دوست نے پکڑا تھا تو صبح اس نے یہ واپس دیا تھا ہمیں تو اس کو میں نے اس پنجرے میں ہی علاق سے بند کر دیا تھا کہ یہ بہت سے نکلے ان کے آگے پیرٹ کے آگے دانہ پانی مکمل پڑا ہوئے یہ سیل مرگی کے انڈین سیل مرگی نیچ چاہی ہے اور پیرٹ بھی صحیح گوم رہے ہیں ان کا دانہ بھی تقریب بند ختم ہے یہ دوسرے دانے پڑے ہیں ان کو بھی دانہ ڈال دے لاؤ گے تو آج اس مرگی نے ایک اور انڈا دے دیا ابھی اس کے تین انڈے ہو چکے ہیں ہمارے پاس وہ اس کا انڈان ہے جپنی کا ابھی کوشش کریں گے کہ اس کے انڈے بھی جلدی سے کسی مرگی کے نیچے رکھیں یا کبوتر کے نیچے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کبوتروں نے بھی کافی انڈے دی ہوئے ہیں تو ان میں کسی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اس کے انڈے ان کا دانہ پانی بلکل ختم ہو گیا تو ان کو بھی ڈالتے ہیں دانے ان کو نہ بھی دانہ پانی ڈال کے تو بند کر دیا کبوتروں کو بھی نیا دانہ پانی ڈال دیا دوبارہ سے اس کا سارنے ریڈا بھی کافی زیادہ ریڈا ہو چکا ہے ویڈیو میں تو یہ اڑھ رہے تو نظر نہیں آ رہا لیکن کافی ہاتھ تھا کہ بھی ریڈا ہو چکا ہے سیل مرگی کے انڈے نکال لیتے ہیں ادھر سے تو آج شام تاک نہ کوئی مرگی کا سسٹم کرتے ہیں جس کے نیچے انڈے رکھے ہیں اس کے نہ تو ان کے لیے بھی کوئی مٹکی یا کوئی باکس نہیں ملا کیونکہ بزار ہم سے کافی دور ہے یا شہر ہی جانا پڑتا ہے یعنی شہر ہی جانا پڑتا ہے تو وہ کافی ٹائم لگتا ہے تو ابھی میں تھوڑا بیزی ہوں کیونکہ جندم کی کٹائی کے دن ہے تو اس لیے شہر نہیں جا سکتا میں دو چار دن تو تب تک یہ ایسے ہی رہیں گے ان کو بھی دانا پانی ڈال دیا صاف تو اس کا بھی انڈہ اٹھا لیتے ہیں جو مرگی بٹھا ہی ہے یا اس سے ابھی تقریباً آٹھ دن ہو چکے ہیں تو ابھی بیس اکیس دن بعد بچے نکلیں گے مور کے اور ٹرکی کے تو یہ انڈہ بھی ساتھ رکھتے ہیں ان کے ایک تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی نکل جائے گا اس کا دل کر رہا ہے دوسرے پنجرے میں جانے کو انہوں نے ان سب کو کر دیا بند تو جو نیچے پر اندھیان ان کو یا تو باہر کھولتی ہیں تو یا پھر اندری دانا پانی ڈال دیا ان کو نا لیکن یہ نے ایک دوست کو گفت دین ہے اس نے پچھر دیکھی تو بول رہا تھا تو یہ آج یا صبح نہ دوست کو بیج دیں گے یہ کو بھتر نہ کیونکہ ہمارے تو یہ کسی کام کا نہیں ہے تو صبح ہی نہ دوست کو دے دیں گے یہ والا اس لیے میں نے اسے نہ اللہ کی بند کر دیا ہوئے یہ انڈ ہے جپنی کا بلکل کبوتر کے انڈ ہے جتنا اس کا سائز ہے چھوٹا سانڈ ہے یہ نا یہ دیکھیں کیسے ادھر سے یہ بھی چلانگے لگا رہے ہیں پانی ان کا پڑا ہوئے ابھی نا کافی پانی پڑے دیکھیں ابھی دوڑے لگانا شروع کر دیا باہر انہوں نے آجو 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 وہ دیکھیں وہ دیکھیں کھٹر کیوی لڑائی مارنے چلا اسے ادھر ہی دانیں ڈالتی ہیں تو پانی تو ان کا آگے پڑا ہے اس کا شاید چھت پہ جانے کو دل کار رہا ادھر آ چکا ہے یہ ایک ادھر بچے باک اس سارے دوسری سائٹ پہ چلے گئے ہیں وہ ایک اور آگیا دوسرا آگیا پھرگوش پتے کھا رہا ہے پپلی کے ایک مرگی باہر چلی گئی ہے اسے بھی میں لے گیا تو وہ گھوم لی ہے سرک پہ نا ابھی آ چکی ہے ابھی دانیں دیکھے کی تو پھر نہیں ہے دوبارہ باہر جاکی ہے وہاں دیکھے ہاں دیکھے کی تو پھر نہیں ہے یہ